سرسا میں ویدھایا کہ ایوام ایچل پی سپریمو اور پورو گریہ راجمندری گوپال کانڈا نے کئی جگہ پر چناوی ریلی کی اسی کڑی میں وارڈ نمبر 21, 23 اور 31 میں بھی جن سباہوں کو انہوں نے سمبودیت کیا اس دوران ایچل پی سپریمو اور گوپال کانڈا نے بیچے پی کے پکش میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ لوکیٹ پارٹی اینڈی اے کا گھتک کل ایک اہم چناب ہے یہ چناب بھارت کے لیے آج بہت جروری ہے موڈی جی کے لیے کہ پچیس تاریخ کو جو چناب ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بھائی ڈاکٹر اشوک تبر جی مانینی پردھان منتری جی کا آسیرباد لے کے ہمارے صرف سامیہ ہمارے بیچ میں آپ کا آسیرباد لینے کے لیے پچیس تاریخ کو چناب لڑ رہے ہیں ایک ایک بھوٹ اس دن آپ اپنا آسیرباد کمر کے پھول پر جب موڈ لگائیں گے تو کمر کا پھول جو کھلے گا پچیس تاریخ کو وہ کمر کا پھول یہاں سے کھل کر بھگوان رام کے چندوں میں جائے گا یہ دیش کی چناب ہیں اور دیش ہے تو پردیش ہے اور پردیش ہے اور دھرم ہے تو ہم ہیں جب دھرم اور دیش ہی نہیں ہے تو پھر ہم کہاں ہیں اسی لیے وہ بھوٹ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ آج تک شیل جا دی نے یہ نہیں کہا ساڑھے پائی جسویندر نے میں پنجاب بیچے دستانوانو پتہ نہیں چلیا اور میں بھاگڑی میں ہے ہندی میں تھا نہ بتاؤں یوں یوں کہت ہو کہ شیل جا کٹھے بھی کون بولی کہ بھی بھائے پردار منتری اینے بڑھاؤں گا کیونکہ بینا پہ پردار منتری کو نا بھی کونی آج تک واقعی سپیچ میں کٹھے سٹیج پہ یا بات کون گئی کہ کانگریس کو یوں پردار منتری بنے گو جہاں اتو پتو ہی کونی بھی کہنا بوٹ گالا تو بوٹ خراب پڑی کرنا ہے بوٹ پہنے دینا ہے جی کو وہ سبیرے سبیرے ڈو گنگا اور گریب جو دھرم گیسا کے راز لیدی کرے نریندر موڈی ہریانہ ہریانہ لوکیت پارٹی جیلے تھے عمیشہ آشیرواد دیو اتھرہ گو پال نے ہریانہ لوکیت پارٹی ہینڈیے میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کا حصہ ہے اور اس اسے گاری کے ناتے اس پارٹنرشیپ کے ناتے میں آپ سے نریندر موڈی جی کے لیے دیش کے لیے اپنے بچوں کے بووٹ کے لیے آپ سے بوٹ مانگنے آیا ہوں کہ ایک بھی بوٹ ہمارا خراب نہ ہو ہمارا خراب نہ ہو